بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں منیر حسین آپ دیکھ رہے ہیں سمی فوڈ ورڈی یوٹیوب چینل بیت کرتا ہوں آپ لوگ ہریے سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے افضو مان میں رکھیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں کورین سٹائل میں بیف کیس طرح ریڈی کیا جاتا ہے کورین بیف سٹائل کی ریسپی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایک مشین لے گا ایک برینڈر اس میں وائٹ اونین ڈالے ہم نے ایک عدد تقریباً ہنڈرڈ گرام سویا سوس ایڈ کریں گے ایک سو بیس گرام ہم نے سویا سوس ایڈ کیا ہے شگر ڈالیا وائٹ ہم نے سیونٹی فائف گرام پچھتر گرام اب ہم ایڈ کریں گے سی سی می آئل تلوں کا تیل جو وائٹ تیل ہوتے ہیں ان کا بلیک بھی ہوتے ہیں نا وائٹ تیلوں کا تیل ہم کریں گے ففٹی فائف گرام یہ ایڈ کر دی ہے ہم نے ابھی بلیک پیپر ایڈ کریں گے تقریباً پندرہ گرام ہم ایک پونچ کر رہے ہیں اچھی طرح سے ان کو بلینڈ کریں گے ماشاءاللہ اچھی طرح سے بلینڈ ہوگا تیل ایڈ کریں گے وائٹ پچاس گرام پچاس گرام تیل ایڈ کر دی ہیں ہم نے سویٹ چیلی سوس سویٹ چیلی سوس ایڈ کریں گے پچاس گرام یہ ابھی ہم نے ایڈ کر دیا اس کو ابھی ہم نے زیادہ بلینڈ نہیں کرنا اس کو زیادہ بلینڈ نہیں کرنا یہ سب سے بہتر بات یاد رکھنی ہے سب سے امپورٹڈ چیز ہے اس کو صرف دو تین سیکنڈ کے لیے بس گمان ہے بس کیونکہ جو ہم نے تل ڈالے ان کو ہم نے بلینڈ نہیں کرنا مکس کرنا تھا بس مکس کر لی ہے ہمارا سوس بالکل ریڈی ہے بیف لی ہے ہم نے کورین بیف کی ریسپی ریڈی کریں گے اس کو بریک بریک نائف کی مدد سے کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھیں بلکل بریف بریف کہ ہم نے کٹنگ کی ہوئی ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اچھی طرح سے ہم نے بریف بریف کٹنگ کر لی ہے بیف ایک بول میں ڈال لیں گے یہ جو ہم نے سوس بنایا ہے اس کے اندر ایڈ کر دیں گے سوس اس کے اندر ایڈ کر دی ہے ہم نے اب ہم اس کو اچھی طرح اپنے ہاتھ کی مدد سے گلاوز ٹھٹلی ہیں ہم نے اچھی طرح ہاتھوں کی مدد سے اس کو مکس کریں گے تاکہ جتنا بھی سوس ہے اس کے اندر اچھی طرح سے جذب ہو جائے چار سے پانچ منٹ ہم نے اچھی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ سوس اچھی طرح سے جذب ہو جائے کیونکہ بیف ہے میرینیشن بہت اچھی ہونی چاہیے ماشاءاللہ ہمارا بلکل بیف ریڈی ہے میرینیشن ہو گیا ہمارا بیک بول میں ڈال کے کور کر کے اس کے اوپر پلارسٹک فلم لگا کے ہم اس کو فریج میں رکھ دیں گے اس طرح سے ماشاءاللہ اچھی طرح سے ہم نے میرینیشن کر کے ہم فریج میں رکھ دیا ہے دو سے تین گھنٹے کے لئے ہم نے فریج میں رکھا ہے ایک پین لیں گے اس میں آئل ڈال لیں گے سیسی میں آئل یوز کرنا ہے اپنے تلو کا جو آئل ہوتا ہے وائٹ تلو کا آئل ڈال ہے ہم نے تھوڑا سا گارلک ڈال ہے تھوڑا سا چوب کیا ہوا لسن تھوڑا سا ڈال ہے ہم نے جو ہم نے میرینیشن کر کے رکھا ہوا تھا تین چار گھنٹے سے بیف وہ ہم اس میں آئیڈ کر دیں گے اس طرح ہم نے آئیڈ کر دیا ہے اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے اس کے اندر آر ایڈی اس میں کچھ نہیں ڈالنا اس کے اندر آر ایڈی اس کے اندر بہت زیادہ سوز جذب کیا ہوا ہے جب جب کک ہوتا جائے گا ہود بہود اس کا سوز باہر آتا جائے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہود ہی اپنا سوز نکار رہا ہے بیف جو جذب کیا ہوا تھا اس نے ہود سے وہ دوبارہ آگین اپنا سوز پاہل نکار رہا ہے اسی سوز میں ہم اس کو کک کریں گے اچھی طرح سے کوئی پانی نہیں ڈالنا اس میں ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنا زیادہ سوز ہو گیا اس کے اندر یہ دیکھیں ڈرائی ہو رہا ہے اسی میں ہم نے کک کرنا ہے اس کو اچھی طرح سے ماشاءاللہ اقریباً بیف مارا بلکو ریڈی ہے دیکھیں ریڈ کلر دینا تھوڑا تھوڑا برون کلر سا ہونا چاہیے مارا بیف اب ہم اس میں اس ٹائم پہ آکے کک ہو گیا ہے سویٹ چلی سوس ایڈ کریں گے سویٹ چلی سوس ہم نے ایڈ کر دیا ہے دیکھیں ریباً بیس گرام اس کو اچھی طرح سے میکس کر لیں گے فلیم چلے گی فلیم جو ہے نا فائد بلکل ہم نے سلو کر دینی ہے اس ٹائم پہ کیونکہ بلکل ریڈی ہے ماشاءاللہ ہمارا بیف ریڈی ہے سرف کریں گے ایک سیٹ پہ ہم نے جیسمن رائس ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ بیف کے ساتھ جیسمن رائس کھاتے ہیں اکثر ٹھیک ہے کیونکہ یوز ہوتے ہیں زیادہ تار ایک سیٹ میں ہم نے بیف ریڈی کر کے رکھا ہوا ہے دوسری سیٹ پہ ہم نے جیسمن رائس یہ بھی رائس بہت ہی ایزلی اس کی بھی میں ریسپی آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گا ساتھ میں ہم نے یہ دیکھیں المون کے دو پیس رکھ دی ہیں یہ کلی فلو کی ریسپی ہے آر ایڈی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے ساتھ میں یہ ہے ویجیٹیبل جائے گی اس کے ساتھ اور ساتھ میں اس کا سورس لگ سے بنتا ہے وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کی ہوئی ہے آپ جا کے میری ریسپی چیک کر سکتے ہیں اگر ہماری ریسپی اچھی لگی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈی آپ تک بہت آنے پہنچ سکے تینکیو